السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ ایسی محفروں سے اور ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں وَإِدَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامَ اور اگر کبھی کبار ایمان والوں کا گزر اگر ایسی محفر سے مجلس سے ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ اپنا دامن بچا کر وہاں سے گزر جاتے ہیں یہ ایمان والوں کی پہچان ہے جہ جہے کہ ایسی محفر ہو جس میں برائی کی جا رہی ہو غیبت کی جا رہی ہو یا ہسی مزاق حسانے اور مزاق کے طور پر جھوٹ بولا جا رہا ہو من گڑت کس سے کہانیاں سنائی جا رہی ہو ایسی محفروں کی بات تو دور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث ہے کہ ایمان والے ایسی مجلس سے بھی دور رہتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو گرچہ اس محفر میں کوئی ناجائز بات نہ ہو گرچہ اس محفر میں کوئی گناہ والی باتیں نہ ہو مباہ محفر ہو لیکن اگر اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اللہ کی تسبیح اللہ کی بڑائی نہیں بیان کی جاتی ہے اس میں دانشوری چھاٹی جائے منطقیانہ فلسفیانہ دنیا کی تمام باتیں ایران توران میں تو ہم تمام باتیں کی جائیں اللہ کا ذکر اگر ایسی محفر میں نہیں ہوتا ہے اللہ کی بڑائی اللہ کی تعریف اگر ایسی محفر میں نہیں ہے تو ایسی محفر سے بھی مسلمانوں کو ایمان والوں کو اسلام نے کہا کہ دور رہو دور رہو اپنے آپ کو ایسے محفل سے بچا کے رکھو میں چند حدیثیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں شریعت نے کیا کہا ہے اور اس پر کتنا نقصان ہے ایسے محفل ایسے مجلس میں شریک ہونے سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کے نبیس میں فرماتے ہیں من قعد مقعدن لم يذکور اللہ فیہی کہ جو کسی ایسی محفل میں ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا گیا اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا تو قیامت کے دن ایسی مجلس ایسی محفل انسان کے لئے شرمندگی کا باعث ہو انسان کو پشتاوا ہوگا کیسے پشتاوا ہوگا اس محفل میں اتنے دیر تک بیٹھا رہا باتیں کرتا رہا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا وقت کو ذائع کیا تو قیامت کے دن چا کرے گا جب اس کو نیکی کی کمی محسوس ہوگی یا نیکی جب کم پڑے گی تو پھر ایسی محفل کو اور ایسی ہزاروں محفلوں کو ایسی ہزاروں مجلس کو یاد کرے گا پھر اس کے سامنے ریل گھومے گی کہ کہاں کہاں مجھے فرصت ملی کہاں کہاں میں مطلب فرصت میں تھا لیکن میں نے وقت کو ذائع کر دیا تو وہ محفلیں یاد آئیں گے اس کو پستائے گا وہ اور جب وہ یعنی لوگوں کے جنت میں درجات کو دیکھے گا یا لوگوں کی کامیابی کو دیکھے گا تو وہ اکسوس کرے گا پستائے گا جیسے کیا ہوتا ہے یہ کمپیٹیشن میں آدمی سست ہوتا ہے ہے نا سست رہتا ہے لیکن جب نتیجہ کا اعلان ہوتا ہے نتائج کا اعلان ہوتا ہے ریزیلڈ کا اعلان ہوتا ہے جب وہاں کامیاب ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو پستا ہو پھر برڑ کے دیکھتا ہے مجھے تو تصور نہیں تھا کہ یہ اتنا کچھ ملنے والا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ نہ ملنے والا ہے اللہ کی اتنی نعمتوں سے ایسے لوگوں کو نمازہ جا رہا ہے میں بھی اگر جس محفل میں یا مجھے جو خالی وقت اللہ نے دیا تھا فرصت کے جو لمحات مجھ کو ملے تھے اگر میں نے اس سے صحیح فائدہ اٹھایا ہوتا اللہ کا ذکر کیا ہوتا نیکی ازادہ سیادہ کمائے ہوتا تو پھر آج میں بھی مجھ کو میرے لئے بھی ایسے ریزلڈ کا اعلان ہوتا مجھ کو بھی ایسے بلا کر مجھ کو بھی ایسی کامیابی مل جاتی تو ایسے لئے کہا کہ ایسے مجلس میں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ کو یاد نہ کیا جائے بڑی بڑی باتیں کی جائے دانشوری چھاٹی جائے منطقیانہ فلسفیانہ باتیں کی جائے لیکن اللہ کو نہ یاد کیا جائے تو پھر آدمی قیامت کے دن پست آئے گا نبی کریم علیہ السلام ایک دوسری حتی فرماتے ہیں مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا کہ جو کوئی شخص ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جو لوگ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهُ اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرتے ہیں قَانَتْ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ تو قیامت کے دن ان کو پستابہ ہوگا اس کے بعد آجے کہتے ہیں فَإِنشَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنشَاءَ غَفَرَلُونَ دیکھئے علماء کرام یہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں جو نبی قیامت نے کہا کہ اگر اللہ چاہے گا ان کو عذاب دے گا اور چاہے گا ماف کر دے گا تاکہ یہ پچھلے گناہ یعنی آدمی کسی مجلس میں اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ کو ماف کر دیتے ہیں اور دوسری چیز بتاتے ہیں کہ ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ کو یاد نہ کیا جائے ایسی مجلس اور محفیل بی لگام ہو جاتی ہے پھر بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں کسی کی برائے کی جائے اس میں گناہ والی باتیں کی جائے اس میں جھوٹ بول کر ہسائے جائے اللہ کا ذکر نہ ہو تو مجلس بی لگام ہو جائے گی اسی لئے کہا گناہ کی چانسز بہت ہوں گے اب ان گناہوں پر اللہ چاہے گا عذاب دے گا یا ماف کر دے گا میرے باہیو ایسی مجلس سے اس لئے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو باتیں بہت ہوں لیکن اللہ کو یاد نہیں کہے جائے نبی قریم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لَا تُقْسِرُ الْقَلَامِ بِغِيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ کہ لوگوں تم اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں نہ کرو بہت زیادہ باتیں نہ کرو فَإِنَّا قَسَرَتَ الْقَلَامِ بِغِيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ اس لئے بہت زیادہ باتیں اللہ کے ذکر کے بغیر قَسْرَتُ الْقَلْبِ یہ دل کی سختی کا باعث ہے بہت زیادہ باتیں کرنے سے ایسی مجلس میں جہاں صرف باتیں ہوں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر جہاں صرف باتیں کی جائیں لَا یعنی باتیں کی جائیں لَغُ باتیں کی جائیں تو ایسے مجلس میں بیٹھنے سے بیٹھنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ سے ایسا بندہ سب سے زیادہ لوگوں میں دور رہتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے ایسا بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ کی نعمت سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کے دل کے اندر جب دل سخت ہے دل بنجر ہو گیا ہے تو دل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو نصیحت قبول کر سکے دل کے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے دل سخت ہونے کے بعد کہ اس دل میں کوئی بیج ڈالا جا سکے کچھ بیٹھایا جا سکے تو میرے بھائیو چونکہ مجلس محفل چونکہ انسان ہیں نا ہم انسان ہیں معاشرت پسند ہوتے اسی لئے کہا جاتا ہے سائنس کی زمان میں انسان سماج جانور ہے اکیلا بہت دیر تک نہیں رسکتا بھیڑ پسند ہے اس کو سماج معاشرت پسند ہے وہ مجلس پسند ہوتا ہے بھیڑ میں بیٹھنا چاہتا ہے مجلس سے بیٹھنا چاہتا ہے اسی لئے آگاہ کیا گیا ایسی مجلس میں جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو ایسی مجلس میں اپنے آپ کو بیٹھنے سے بچاؤ کیونکہ یہ دل کی سختی کا باعث ہے اور گناہ کے راستے تک انسان کو لے جانے کا ذریعہ ہے ایسی مجلس اسے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سے ملکے توفیق عطا فرمائے اور لا يعانی اور لغو چیزیں سمالہ اکم کو بچائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن